ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بڑے جنگل میں ایک چھوٹا سا سنوبر کا درخت تھا۔ یہ درخت اپنی سادہ سوئی جیسی پتیوں سے خوش نہیں تھا۔ ہر روز وہ دوسرے درختوں کو ان کے چولے، ہرے پتوں آچمکدار پھولوں کے ساتھ دیکھتا اور ان جیسا ہونے کی خواہش کرتا۔ ایک دن چھوٹے سنوبر کے درخت نے کہا کاش میرے پاس ان سادہ پتویوں کی جگہ چمکدار سنہری پتوی ہوتے اگلی صبح وہ جاگہ اور پایا کہ اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ چھوٹا سنوبر کا درخت خوبصورت سنہری پتوی سے دھکا ہوا تھا جو دھوپ میں چمک رہے تھے۔ وہ بہت فخر محسوس کر رہا تھا لیکن اسی رات ایک آدمی جنگل سے گزرا سنہری پتوی کو دیکھا اور انہیں اے ایک کر کے توڑ لیا۔ چھوٹا سنوبر کا درخت خالی اور اداس ہو گیا۔ اوہ میں غلط تھا اس نے اہ بھری۔ کاش میرے پاس شیشے کے پتوی ہوتے۔ وہ خوبصورت لگتے اور کوئی انہیں چرانا نہیں چاہے گا۔ اگلی صبح چھوٹے سنوبر کے درخت کے پاس شیشے کے پتوی تھے جو سورج کی روشنی میں ہیرو کی طرح چمک رہے تھے۔ وہ خوش تھا۔ لیکن اسی دوپہر جنگل میں ایک تیز ہوا چلی اور سارے شیشے کے پتوی ٹکلے ٹکلے ہو گئے۔ چھوٹا سنوبر کا درخت دوبارہ خالی ہو گیا۔ بہت اداس ہو کر چھوٹے سنوبر کے درخت نے سوچا میں پھر سے بے وکوف تھا۔ کاش میرے پاس دوسرے درختوں کی طرح ہرے پتوی ہوتے۔ وہ بہت مضبوط اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ اور پھر اگلے دن اس کی خواہش پھر سے پوری ہو گئی اور اس کے پاس دوسرے درختوں کی طرح خوبصورت ہرے پتوی آ گئے۔ لیکن خوشی زیادہ دیر تک نہ رہی۔ ایک بکری آئی اور اس نے سارے ہرے پتوی کھا لیے۔ اب درخت پہلے سے بھی زیادہ اداس تھا۔ وہ چھوٹے سنوبر کے درخت نے روتے ہوئے کہا مجھے اپنے سادہ سوئی جیسے پتوی کے ساتھ خوش رہنا چاہیے تھا۔ کم از کم وہ چوری ہونے، ٹوٹنے، آکھائے جانے سے تو محفوظ تھے۔ اگلی صبح چھوٹے سنوبر کے درخت نے دیکھا کہ اس کے پرانے سوئی جیسے پتوی واپس آ گئے تھے۔ وہ راحت اور خوشی سے بھر گیا۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے پاس پھر سے میری سوئیاں ہیں کہ اس نے کہا وہ چاہے چمکدار آشاندار نہ ہوں لیکن وہ اپنی ذات میں مکمل ہیں۔ اس دن کے بعد چھوٹا سنوبر کا درخت فخر کے ساتھ کھڑا رہا جو کچھ بھی اس کے پاس تھا اس کے لیے شکر گزار رہا اور کبھی بھی کچھ مختلف ہونے کی خواہش نہ کی۔ کہانی کا اخلاق جیسے آپ ہیں اور جو آپ کے پاس ہے اس سے مطمئن رہیں۔ بعض اوقات جو ہمیں سادہ امامولی لگتا ہے وہی ہمیں خاص اور مکمل بناتا ہے۔